ملی فارق صاحب یہ بتائیں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تبقیو تھی اس کی اچانک ہوا ہے یہ سارا کچھ تیزی کے ساتھ بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب دیکھئے میرے خال میں اہمیت اس چیز کی ہے کہ جو سلسلہ شروع ہوا اگر وہ چھے ججز کے خط کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی ایک غیر معمولی ڈیویلپمنٹ تھی گو کہ آپ کو پتا ہے پچھلے پانچ سال کے اندر ایک تو اپیسوڈ ہوا تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب بالا لیکن اس وقت کیونکہ حالات بہت مختلف تھے لہٰذا جو انہوں نے کہا اس کے اوپر پر ان کو بڑا پین ڈاؤن کیا گیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کی نوکری عدلیہ نے لے لی اور ان کو برطرف کر دیا گیا اور جوڈیشل مس کانڈاٹ کا ان کے اوپر کیس بنایا ان کو کہا گیا کہ آپ جوڈیشل مس کانڈاٹ کے مرتقب ہوئے ان جد صاحبان نے کو پریس کانفرنس نہیں کی کسی جگہ پر گفتگو نہیں کی انہوں نے بڑا دیکھا جائے تو ذابطے کے حوالے سے بڑا سالڈ ایک ایک کیس بنا کے بھیجا یا ایک لیٹر لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کو کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اسینچلی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے زمرے میں نہیں آتا لیکن انہوں نے وہ ایک ہائر باڈی ہے وہاں پر یہ ایک خط لکھ کے بھیج دیا ساتھ اینکسچرز لگا دیئے دو خطوط لکھ دیئے لگا دیئے جو انہوں نے اپنے چیف جسٹس جناب آمیر فاروق صاحب کو لکھے ہوئے تھے اب اس خط کے اندر کہتا ہے علامی آپ نے یہ ڈیٹیل میں سارا دیکھا ہے خط یہ کب سے شروع کب سے کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلی شکایت کب کی تھی یعنی یہ دو ہزار آہ تئیس سے شروع ہو رہا ہے ان کا سلسلہ جی جی دو ہزار تئیس سے ڈاکٹر صاحب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور دو ہزار تئیس میں انہوں نے ایک خط لکھا تھا آہ اس وقت بھی کچھ کیسز چل رہے تھے جن کا تعلق عمران خان صاحب کی ذات سے تھا پھر دو ہزار چوبیس کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ ایک خط لکھا گیا ہے باقاعدہ طور پر اور آہ دو ہزار چوبیس کے اندر بھی ایک خط لکھا گیا ہے باقاعدہ طور پر جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کیا حضورت حال اور کیا معاملات تھے لہٰذا آہ ایویڈنس جس حد تک وہ اس خط کے اندر لکھ سکتے تھے بتا سکتے تھے انہوں نے سپیسیفک انسیڈنٹس کوٹ کی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑے موبھم انداز میں یا کوئی آہ بس ویمزیکل سی بھاتیں لکھی ہوئی ہیں کوئی دماغی لہروں کے اوپر کہ ہاں جی ہم پہ بڑا دباؤ ہے خاص پیسیفک انسیڈنٹس کو نیرو ڈاؤن کیا گیا ہے جو کہ قانونی اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی آہ کامپٹ کے اندر ڈال سکتا ہے یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت اس طرح سے نہیں ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا وہ کیسے ہوا اس کی کیا سٹوری آپ کے پاس کیا آپ کے پاس سے دلاتے ہیں کیا ہوا دیکھیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ جب بنا تھا اس وقت میرے خال میں جو اس کے ٹی او آرز تھے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئے تھے صدق گلانی صاحب جلانی صاحب بہت honorable شخصیت ہے جو چیزیں لکھی گئی تھی اس کے اندر اور جو باتیں وہ بتائیں گئی تھی جو mandate سامنے رکھا گیا تھا وہ تو یہ تھا جی کہ اس کو investigate کرنا ہے لیکن جتنی bitter division آ گئی between the bar associations and the judges اور جو وقلا تھے یقینی طور پر اس سے میرے خال میں تصدق جلانی صاحب کو بھی یہ محسوس ہوا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایک fruitless exercise ہوگی آہ پلس ایک اس کے اندر یہ بھی element تھا یہ تصدق جلانی صاحب نے جو معذرت کا خط بھیجا ہے کہ وہ اس کی صبرائی نہیں کر پائیں گے اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کو ایک سو چراسی تین کے اندر یا کم از کم عدالت خود ہی دیکھے تو بہتر ہے وہ اس کے لیے کوئی یہ فورم موضوع نہیں سمجھتے اب جہاں معاملہ چلا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ پہ بھی بشمار pressure تھا ظاہری بات ہے ملک میں اگر تو consensus ہو ویسی ایک polarized ماحول ہے نہیں میں یہاں پہ پھر میں روکتا ہوں آپ کو منیف صاحب معذرت کے ساتھ حکومت کہاں کھڑی ہے حکومت نے کہا کہ جی انہوں نے announce کر دیا اور غالباً آپ کے بھی نشست میں حکومت کوئی وزیر قانون یا اور کوئی شخصیت آئے تھے یا وزیر اطلاع صاحب آئے تھے شاید اور انہوں نے کہا کہ جی ہم انہوں نے مشاورت کی چیف جسس صاحب کے ساتھ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فل کوٹ ہے پھر یہ announce ہو گیا اب یہ ختم ہو گیا پھر اس کے بعد تو حکومت پہلے تو حکومت کی position بتائیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور اب وہ کیا کریں گے دیکھئے بڑا ڈاک صاحب اس کے اندر بڑی آنجوزول سی تبدیلیاں ہوئی ہیں حکومت کے بارے میں اگر یہ کہوں گا میں کہ they are taken by surprise وہ اس لیے کیونکہ جس طرح وزیر اطلاعات میرے پروگرام میں دشریف لائے تو ان کے موقع ستمر یہ لگا کہ ایک تو وہ بڑے skeptical ہیں کہ جج ساہبان نے خط ابھی کیوں لکھا ہے اس کی timing کیسی ہے پلاس اچھے ویسے ایک جج کا وہ کہہ رہے تھے کریم کے خلاف تو سپریم judicial council میں ایک ریفرنس موجود ہے تو کیا یہ تمام جج ساہبان اپنے برادر جج کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں معاملات کو یا حالات کو اندودہ کرنے کے لیے مطلب بائن لاج انہوں نے بہت سے الفاظ کے اندر مجھے لگا کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں اور کوئی اتنا مجھے اس سے کم اس کم یہ لگا کہ جو سپریم کورٹ کے علامیہ کے اندر لکھا ہوا تھا مجھے نہیں لگا کہ حکومت کوئی بہت زیادہ کین تھی کہ اس کے اوپر عمل درامت کریں ان ٹرمز آف گائیڈ لائنز جو اس میں قاضی فائزہ صاحب کا فیصلہ ہے فیضاباد دھرنا کیس میں اس کے اندر جو دی گئی تھی اس میں ایک گائیڈ لائنز تو یہ تھی کہ قانون سازی کرے وفاق تو انہوں نے جب میں نے ان سے سپیسیفیکلی پوچھا تو اور میں نے کہا کہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں ڈریکشنز دوں گا ریلیونٹ کوارٹرز کو تو دو دن ہو گئے ہیں کہ وزیراعظم نے کسی کو ڈریکشن دی ہے تو اس کے جواب میں وزیراعظم نے فرمایا کہ نہیں دیکھی ہمارا جو سیکیورٹی پیرڈائم ہے ہم نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فورسز کو ان کا مورائل ڈسٹرب ہو یا وہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو اس سے اندازہ مجھے ہوا کہ there is nothing happening here اور جو یہ ہوا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ اب ایک development ہے لیکن considering جن حالات کے اندر ہم ہیں ابھی بھی اگر کوئی یہ سمجھے یا اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں کوئی بہت اس سے پہاڑ ٹوٹ پڑے گا تو مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ وہ پہاڑ ٹوٹے گا اس سے اچھا یہ حکومت پرسوں کیا بات کرے گی وہاں پہ مطلب ہے کہ جب حکومت کی نمائندگی ہوگی تو وہ کیا کہیں گے اس پہ دیکھیں حکومت کی نمائندگی تو ڈاکٹر سار اور آئی تنک حکومت بڑا vehemently جا کر ڈیفینڈ کرے گی اور حکومت کہے گی کہ ہم اس تاثر کو اکثر مسترد کرتے ہیں جو کہ جج سائبان کی طرف سے دیا گیا کہ ایک تو اگزیکٹیو یہ کہ انکریج کر رہا ہے کسی طرح کی مدافلت دوسرا یہ کہ اگزیکٹیو کسی طرح کے معاملات کے اندر کوئی چھڑخانی کروا رہا ہے عدالتی معاملات سے تیسرا important aspect یہ ہے کہ حکومت کی مجبوری بھی ہے اور حکومت جس position میں ہے considering all the other issues as well کہ حکومت مکمل اور بھرپور دفاع کرنے کی تیاری کرے گی اور کر بھی رہی ہے اب وہاں پر چند سوالات ہیں جو کہ میرے ذہن میں بھی ہیں اور میں چاہوں گا جو اگر آپ کریں تو میں ضرور discuss کروں گا اچھا نہیں تو اچھا آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ defend کرے گی اور وہ ایک surprise میں حکومت ہے یا اس کو جیسے بھی کہا جائے یا وہ expect کر رہے ہوں گے یا مطلب یہ کیسے ہوا اچانک یا ظاہر ہے یہ تو مطلب ہے کہ ان کی بھی مجھے مجھے جو اس وقت ایک تاثر ہمیں ملا وہ یہ جو تصدق جلانی صاحب کا commission بنا تھا ایک واری commission اس سے establishment بھی at ease تھی کہ ٹھیک ہے اس سے معاملات کا پتہ چل لے گا لیکن باقی اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھیں تو ان معاملات کا کسی کو کیا پتہ چلنا ہے یا کیسے کوئی determine کر سکتا ہے کہ کیا ہوا ٹھیک ہے جن لوگوں کا جن شخصیات کا جن عوضوں کا ذکر کیا گیا ان خطورت اس خط کے اندر کیا وہ جواب دیں ہوں گے مکمل طور پر یا ہوتے اس سے inquiry commission کو یہ اپنے اندر ایک سوال تھا لیکن کیونکہ وہ اپنا جو inquiry commission تھا وہ تو ایک ایک painful death before even its conception وہ مر گیا وہ ختم ہو گیا it ceases to exist now there is no commission کیونکہ سربراہی کسی کے پاس نہیں اور ایک member commission تھا تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے establishment کے لیے بھی ایک نئی صورتحال ہے جو trend set کیا ہے ہمارے honorable chief justice نے وہ تو یہ ہے کہ جی آپ نے live camera دکھانا ہے کہ television cameras کے موجودگی میں live transmission ہوگی اور عدالتی کروائی دکھائی جائے گی so i feel کہ chief justice صاحب پر یہ بھی pressure ہوگا کہ جی اس case کی بھی پھر دکھائیں یہ کیوں نہ دکھائی جائے اور جن شخصیات کے اوپر الزام لگایا گیا ہے ان کو چاہیے وہ اسالتن یا وقالتن اس کے اندر اپنا جواب دیں اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس لا محدود اختیار سو موٹو پروسیڈنگ پھر پھر قطع 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 علامی یہاں پہ منیف صاحب یہ بتائیں کہ جیس ایوان خود پیش ہوں گے یا وہ اپنے وقلہ کے طور پیش ہوں گے اگر وہ آتے ہیں عدالت میں میرا خیال ہے آہ راک صاحب کے وہ وقالتن پیش ہوگے یعنی اپنے وقلہ کے ذریعے یا کسی ایک وکیل کے ذریعے پیش ہوگے خود پیش ہونا it's a bit unusual because وہ پھر بڑا strange ہوگا وہ تو پھر میرے خیال میں ایک اور اس کی نویت بھی ہاں وہ کس صورت میں خود پیش ہو سکتے ہیں وہ بھی میں آہ کچھ دیر میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ جو possibility ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جج صاحبان آہ کوئی عدالت proceeding کا آغاز کرے اور عدالت کہے کہ یہ سپریم کورٹ کی سربراہی میں ہم یہ جی آئی ٹی بنا رہے ہیں یا یہ کمیشن بنا رہے ہے جس کے اندر یہ میمبران ہوں گے اور تمام جج صاحبان آہ دفاع والے بھی آہ جو جج صاحبان ہے وہ بھی پیش ہو جن افسران کے اوپر الزام لگا ہے وہ بھی پیش ہو آہ ان سے جن کے اوپر الزام لگا ہے وہ بھی اپنے سوالوں کا جواب دیں اور جو الزام لگا رہے ہیں وہ بھی سوالوں کا جواب دیں اور ریپورٹ مرتب کر کے وہ جی آئی ٹی یا کمیشن عدالت کے سامنے سبمٹ کر دیں